طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بہت تکلیف ہے آپ کو اگر آپ کہیں تو مرحم لگا دوں آئی بی کے مجھ سے ملنے آئی تھی رنجیدہ تھی بہت رو رہی تھی میرا خیال ہے وہ بے گناہ ہے اپنی نسبت کا اس کو علم نہیں تھا آپ جانتے ہوں گے والدہ نے ان کی نسبت کا اجانک فیصلہ کر دیا مگر اس سے پہلے ہی وہ مبتلا ہو چکی تھی عشق میں بالی صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے بالی صاحب کو ماف کر دیں ان کی کوئی خطہ نہیں اس کا فیصلہ مصطفیٰ کرے گا وہ جو کہے گا مجھے قبول ہوگا ایک اسیم جنگجور اپنے مقرب خاص کی قسمت کا فیصلہ آپ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کیسے دے سکتے ہیں میرے آقا یہ کیا کہہ رہے ہو رم ایک دن آئے کا ہو سکتا ہے اس جہان کی شہنشائیت کی باگ دور اس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ میں معافی چاہتا ہوں آپ کی آمد کا علم نہیں ہو سکا کیا حل میں نہ رکھا یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے بابا نے بالی صاحب کی قسمت کا فیصلہ مجھے سوپ دیا ہے کل صبح تک کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہے اس نے تمہاری بہت تزلیل کی ہے اس کا سر قلم کروا دو تاکہ ہر کوئی اسے اچھی طرح پیچان سکے وہ دن دور نہیں مصطفیٰ جب تمہارا حکوم اس پورے جہاں پی چلے گا پاشا سے بات ہوئی کیا تمہاری جی ہاں ان کا بھی یہی خیال ہے تو ہرگز تردد سے کام نہ لو قطعی رحم نہ کرو کسی پر ہمارے دشمنوں کی سماعت تمہاری تلوار کی شور سے گونج اٹھے گی تمہیں ان کے دلم پر اپنے خوف کی دھاگ بیٹھانی ہے فرزن کبھی تمہارے مقابل آنے کی حمد نہ کر سکے کوئی بیچاری ماہ دورہ ایک شہزادے کی ماہ ہونے کے باوجود کتنی بدقسمت ہے اس وقت نہ جانے کیا زہر گھول رہی ہے یہ بحث ختم کر ہو رہاں نہیں اس نے میری اولاد کی جان لینی چاہی والدہ نے اس سے بچاؤ کی خاطر انہیں خزینہ سلطان کے محل میں چھپا دیا میں یہ کیسے بھول سکتے ہوں سلمان جس اولاد کی دکھ کے سبب تم بیمار ہوئے تھے اس نے اسی کو مارنے کی دھمکی دی تھی مجھ میں اب صبر نہیں رہا بلکل بھی یہ سن کر میں نے زہر رکھ لیا اپنے پاس سوچا کہ نہ میں نہ میری اولاد ہم ان ظالموں کے ہاتھ نہیں آئیں گے ان کے ذریلے خنجر سے مرنے کے بچائے سکون سے اپنی جان دے دیں گے ہم مطلب یہ کہ تم نے اپنی جان لینا چاہیے تو بھارے بخیر کیسے جی سکتی تھی وفاداری اور غلداری کا ایک ساتھ مشاہدہ کیا ہے حرام اس بیماری میں سب کچھ محسوس کر لیا ہے میں نے سن لیا ہے سب کے دل میں جو چھپا تھا وہ دیکھ لیا ہے کاش کچھ نہ دیکھتا تو اچھا تھا میرے اختیار میں ہوتا تو ذہن سے نکال دیتا کم اس کا مختانے پر سکون سے مر تو سکتا بوچ نہ ڈالیں ذہن پر میں یہ بھولنے کی کوشش کروں گی تم پہلے وہ زہر مجھے دے دو سلیمہ موسیقی تو غرگیس پیویستت باونابیت چون کم من ہمیشہ لگا تو دا مخورم موسیقی اپنا مالکوٹ بند رکھنا ہوگا تمہارے اور میرے ترمیان رہے گا یہ معاملہ بطور خاص یہ ملکہ ماہ دونہ کا حکم ہے کل افسوں خاتون ادرنا روانہ ہو رہی ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گی سچ کی تک تم ان کے پاس رہو گی اور بالکل نہیں ہٹو گی ماں سے وہ تو ٹھیک ہے آغا مگر دایا خاتون کیا کہیں گی ان سے چھپ پر کیسے جا سکتی ہوں اے دایا خاتون یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو میں تمہیں پیچھوا دوں گا چل اب جاؤ چل شاباش کیا نی افسوں خاتون امید سے ہیں قسم سے اور نہیں تو کیا کیا یقین ہے اس بات کا تمہیں میں نے خود اپنے کانوں سے زنائے سنبھل طبیبہ سے بات کر رہا تھا ماہ دورہ اس بات کو جھپانی کی کوشش کرے گی اسی لیے بات پھیلنے کے ڈر سے بھیج رہی ہے اسے قسم سے مجھے بھی کچھ یہی محسوس ہوتا ہے ملکہ ہم ظاہر ہے کہ مصطفیٰ بھی شریکے کار ہے اور ماہ دورہ اسی کی وجہ سے چھپ ہے خوب آفرین ہے گولاغہ ایک دیر سے تین شکار کریں گے آپ آپ کیا کریں گے ملکہ کس وقت جا رہے ہیں وہ شاید کل روانگی ہے ان پر نظر رکھو آقا کی موت کا انتظار کرنے والے میرے بچوں کو محل بطر کرنے والے دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے بچا پائیں گے اپنے آپ کو کیسی ہو گلشا خاتون مو کیوں اترا ہوا ہے تمہارا سامنے سے ہڑ جونکار تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے گلشا سمجھتی کیا ہو خود کو جو دایا خاتون کے خلاف سازش کرنے چلی تھی مطلب وہ دستویز تم نے بدلی ہیں میں سمجھ لوں گی تمہیں بھی چکانا پڑے گئی حساب تم دونوں کو اگر آگ بھی بن جاؤ تم تو ایک پتہ تک نہیں جلا سکتی نگار کالفا فرمائیے ملکہ یہ کیوں بھاگ گئی شاید تم نے اس کی دم پہ پیر رکھ دیا والدہ نے دایا خاتون کو دوبارہ اپنے پاس رکھ لیا ہے اس لئے غصہ ہو رہی ہے کیا والدہ اپنے کمرے میں ہے کوئی ضروری کام ہے ملکہ نہیں صرف ان سے ملنا چاہتی تھی بس جی ہاں اپنے کمرے میں ہے ٹھیک ہے ہاموشی تک قدم اٹھاؤ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے بگی کہاں ہے آگا ایوب سلطان ہماری راہ دیکھ رہا ہے پہلے مربر سرائے جانو کہ ماں سے کشتی پہ سوار ہو جائیں گے خیریت ہے سنبل آگا کہاں کی تیاری ہے ملکہ اب میرا کیا بنے گا والدہ نے اپنے پاس سے مجھے برطرف کر دیا ہے بہت اچھا ہوا بغیر سوچے سمجھے کام کرو گی تو یہی اچھا رہو گا والدہ خوش شام دید میں تم سے خوش نہیں ہوں مائے دورہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم اسے کیا غلطی سرزت ہوگی والدہ ایسا کیا ہوا ہے سب جان گئیوں اسو کے بارے میں یہ سب کچھ میں بھی نہیں چاہتی تھی مصطفیٰ کے آگے مجبور ہو گئی میں یہ تمہارا فرض تھا کہ تمہیں اس انہوں کی تہت تربیت کرنی چاہیے تھی شہزادے کی اسے کمراہی کی طرف کیسے جانے دیا گوتا ہی تو آپ نے بھی اپنے فرض میں کی ہے والدہ آپ نے کیسی تربیت کی ہے آقا کی پتہ ہے میں برسوں تک فضول میں تمہارے لیے دکھی ہوتی رہی لیکن تمہارے ساتھ جو کش بھی ہوا حق دار تھی تو موسکی والدہ بیس کرو یہاں کی قوانین پر عمل کرنا ہوگا اس بچے سے جان چھڑواؤ اور یہ کام آج راتی ہو جائے پر سکون رہو ورنہ تمہیں بھی نقصان پہن سکتا ہے دھائی خاتون روکتے خدا رہی سب میرے بچے کو مت مارے خدا رہا تمہیں ابتدا میں ہی سارے حصول بتا دیئے تھے اپنے انجام کو دیہان میں کیوں نہ رکھا اپنے انجام کو دیئے تھے کیشی چی اما خیانا کہ ناؤس دے دا خاتون شہزادی یہ آخر کیا ہو رہے دایا خاتون افزون شہزادی مار دی ہمارے بچے کو اس کے ساتھ یہ کیا 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 کر دیئے میرے بچے کو اب نہیں رہا وہ اور ان کی حالت یہ سمل نہیں رہی ہے ہاتھ میں لگاؤ اسے یہ کیوں خبر نہیں کی سمبر جلدی بلا ہو بھی ان کو فارل میرے خمرے میں لکھا شہزادی میں شہزادی میں ہرسو کیا کیا ہے تو میرے ساتھ شہزادی میں اب نہیں بچ سکوں گی ستھیک ہو جائے گا نمت سے کام لو شہزادی ہو رم ستھیک ہو رہے بچے وہ مار دے گی آپ کو کیا کہہ رہی ہو تم افزون مجھ سے آپ کو سہر دلوانا چاہتی تھی لیکن میں یہ نہیں کر سکی مجھے ماف کر دے اس رات آپ نے تھوڑا سا کھا لیا تھا کھانے سے اس لیے روکا میں نے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی شہزادی شہزادی یہ سبب کے ساتھ میں کیسے کر سکتی تھی شہزادی مجھے ماف کر دے حمد رکھو میں تمہیں کشتی ہونے دوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا حکیم کو ملائے تھا کہا رہ گیا آپ تک کیوں نہیں آیا وہ شہزادی میں یہی پر ہوں تمہارے پاس میں آپ کو اولاد سے نواز نہ چاہتی تھی لیکن اسے مار دیا شہزادی جین لیا اجھے بس ٹھیک ہے سکون سے لیٹی رہو شہزادی میں نے بہت چاہا ہے آپ کو مجھے بھلا مت دیجئے گا عفظو آگے کھولو اپنی عفظو آئی خواہ مجھے بھلا مجھے بھلا مجھے بھلا مجھے بھلا اگسو چاہا کھان بکار آوام مصطفا باید مصطفا باید اسما بچوں کو اندر لے کے چلی جاؤ کیا ہوا یہ خون کیسا ہے حفظوں کا جو بچہ پیدا آنے والا تھا مر گیا اس کا خون ہے نہاک آپ کی وجہ سے لگا ہے آتوں پر اچھا وہاں وہ لڑکی سازش میں شامل نہیں ہوئی میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی مجال کیسے ہوئی شہزادے کو ہیبرائیم پاشا تقلیہ چاہتا ہوں ماہ دوراں کیا تمہیں اندازہ بھی ہے اپنی باتوں کا اپنے لفظوں پر ذرا غور کرو شہزادے کی منظور نصر کچھ دیر پہلے ہی اس رجان دے دی کیسے وہ غفظ میں امید سے ہو گئی تھی حمل ضائع کروایا اس نے مرنے سے پہلے ہی اعتراف کیا جس رات مصطفیٰ بیمار ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھوں کھانے میں زہر ملایا مجبور ہوکے ارادہ بدل دیا تھا افسو نے اس سب اسی نے بتایا کہ اسے ہورم نے حکم دیا تھا اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو مصطفیٰ سے پوچھ لیں افسو ماں بننا چاہتی ہے اس کے مطالق کیا حصول ہیں تم جانتے ہو اسے اپنے ساتھ لے جانا تاکہ تمہارے بچے کی پیدائش مریصہ میں ہو افسو بہت ہو گئی کیا اس کے وجود میں ایک جان پڑ رہے تھے وہ میرا بچہ تھا آپ نے اسے قتل کروا دیا ایک ہی رات میں دو چانے لے لی ہیں آپ نے مصطفیٰ میرا اس مامنے سے کوئی تعلق نہیں والدہ سلطان نے اس کا حکم دیا تھا مطلب وہ علاج کے دوران اپنی چاند سے گئی اللہ اس کی مغفرت کرے اپنے لئے بھی ہو سکتا دعا مانگیا کیونکہ آج کے بعد آپ کو اس کی بہت سورت پڑھنے والی ہے کیا مطلب میرے ہاتھوں میں دم توڑتے وقت اس نے سب کچھ بتا دیا آپ نے زہر دینا چاہا جانتا ہوں مصطفیٰ اس کے اطراف پر تم نے کیسے یقین کر لیا سنگین خطا کی مرتقے بھونی ہے آپ ایک شہزادے کو ماننے کی کوشش کرنا بہت بڑا جرم ہے حرم سلطان اور اس کی سزا انتہائی عبرتناک ہوگی موسیقی 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 صورتحال کیا ہے والدہ مزر اچھا تو ہوں گا ایک مرد کی آنکھ سے عشق دو صورتوں میں بہتے ہیں وہ عشق محبت کو گوانے کے ہوں گے یا پھر موت کے ان دونوں میں سے جو کچھ بھی ہو اس کے بدلے یہ دنیا بھی مل جائے تو کچھ نہیں اس لیے انہیں روپنا مت مصطفیٰ بہن دونے آنکھوں سے یہ تو کچھ کی صورت میں آپ خود کو حت الوسیس معاملے سے دور رکھیں نہیں یہ میرا نہیں میرے اولاد کی زندگی کا مسئلہ ہے اللہ نے بچایا مصطفیٰ کو اگر وہ خاتون اپنا ارادہ نہ بڑھا اس خاتون سے دور رہنے کا کہا تھا میں نے آپ سے ملکا مصطفیٰ رنجیدہ نہ ہو اس لیے میں نے کچھ نرمی بڑھتی اور یہ حادثہ ہو گیا گویا تمہاری نظر میں میں کسروار ہوں پرسکون رہے حق پر ہونے کے باوجود کہیں کوئی حق پلفی نہ ہو جائے ابراہیم پاشا آقا سے ملنا چاہتے ہوں میں آقا اپنے کمرے میں نہیں شہزادے سے ملنے گئے حادثے کا سنا افسوس ہوا بیچاری لڑکی مر گئی اللہ آپ کو سلامت رکھے کیسی بے شرم عورت ہو تم ڈھٹائی سے میرے سامنے آکے مجھے سلامتی کی دعا دے رہی ہو ملکہ جانتی ہو میں آگ کیوں آئی ہوں آقا کو معاملے سے آگاہ کرنے کے لیے شہزادے کو تم نے زہر دیا تھا انہیں معلوم ہو گیا ہے امی سچ کہتی تھی بابا حرم سلطان نے مجھے مروانے کی کوشش کی تمہاری زندگی میرے لیے بیش قیمت ہے مصطفیہ جو بھی ایسی جرت کرے گا تو اپنے ہاتھوں سے کڑی سزا دوں گا اسے لیکن میں فکر مند ہوں اس کنیس کے الفاظ کے لابا اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس میں الزام ثابت کر سکتے ہو تو نہیں کر سکتا لیکن لیکن کیا مصطفیہ ایک کنیس کے بتانے پر تم چار شہزادوں کی ماں پر کیسے الزام لگا سکتے ہو چلو تمہاری والدہ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ اسے ہر معاملے میں حرم کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اس کی چال میں کیسے پھس سکتے ہو سب کچھ میری ذہن میں نقش ہے جسے میں نظرانداز نہیں کر سکتا افسو اور میں کھانا کھا رہے تھے ایک لکمے کے بعد افسو نے مجھے کھانے سے روک دیا کھانا گدا دیا میں سمجھا یہ غلطی سے ہوا اپنے حقیقت تو یہ ہے کہ بچایا تھا اس نے مجھے شدیب بخار میں تپتا راہ میں ساری رات پھر وہ مرتے وہ مرتے وقت کیسے جھوٹ بول سکتی تھی میرے ساتھ